اسلام علیکم آج میں آپ کو یمی چوکلیٹ کولڈ کافی بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکون کو پریس ضرور کیجے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ چوکلیٹ کولڈ کافی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں میں نے دو کپ فول کریم دودھ لیا ہے اور یہ چیل دودھ ہے دو ٹی بل سپون ہمیں کریم چاہیے ہوگی دو ٹی سپون میں نے انسٹینٹ کافی لی ہے دو ٹی بل سپون چینی چاہیے ہوگی چوکلیٹ پاورڈر چاہیے ہوگا دے ٹی بل سپون گارنیشنگ کے لیے چوکلیٹ ویفرز ہیں چوکلیٹ چیپیں یا جو بھی آپ کا دل کریں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آئس کیوبز چاہیے ہوگی اور چوکلیٹ آئس کیم میں نے لیے ہے دو سپون چوکلیٹ سرپ چاہیے ہوگا دو ٹی بل سپون یہ بہت مزیدار اور جلدی تیار ہونے والی کولڈ کافی ہے تو آئیں اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹے سے باول میں یہ جو کافی ہے اس کو ڈال کے اور چینی کو اور کوکلیٹ پاورڈر کو ڈال کے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کو بلینڈ کرتے وقت یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہم اس میں دو ٹی بل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیے کافی کو پہلے ڈزولف کرنا اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈریک ڈالیں گے تو وہ سی طرح سے مکس نہیں ہوگی برف کے ساتھ گرمیوں میں یہ چوکلیٹ کولڈ کافی بہت مزیدار لگتی ہے بچوں بڑوں کو بہت زبردست ڈرینک ہے اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھ طرح سے ڈزولف کر کے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اب ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ان سب چیزوں کو شامل کریں گے آئس کیوب ڈال دیں گے اور یہ جو کافی ہم نے نکس کر کے رکھی تھی اس کو ڈال دیں گے اور جو ہم نے چل دودھ رکھا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے یہ جو کریم رکھی ہے ہم نے دو ٹیبل سپون اس کو بھی شامل کریں گے بہت مزیدار کریمی چوکلیٹ کافی بنتی ہے اور یہ جو آئس کیم چوکلیٹ لی تھی ایک سکوپ ہم ابھی ڈال دیں گے اور ایک سکوپ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اب یہ مزیدار پولڈ کافی ہماری تیار ہو چکی بھی ہے اب اس کو ہم اپنے سرونگ گلاسز میں ڈالیں گے اب آپ گلاس کو جس طرح سے چاہیں ڈیکوریٹ کریں جیسے یہ چوکلیٹ سیرپ میں نے لیا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا آپ سائٹوں پہ لگائیں اس طرح سے یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایسے ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے گلاس آپ چاہیں تو ایجز پہ ہلکی ہلکی شوگر بھی لگا سکتے ہیں ہلکا سا آپ آئل کا ہاتھ لگا کر ایجز پہ اس کے اوپر آپ شوگر بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے ہم ڈیکوریٹ کر لیا ہم نے گلاس کو اب اس کے اندر ہم اپنی مزیدار پورڈ کافی ڈالتی ہے اس طرح سے اب اس کو آپ جیسے آپ کا دل کرے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے چوکلیٹ چپ لیا ہے اور ویفرز لیا ہے آئیسکریم اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اوپر ہم یہ جو چوکلیٹ ہم نے آئیسکریم رکھی تھی اب اس کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبتس تیار ہو رہی ہے ہماری چوکلیٹ کولڈ کافی اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈریزل کر دیں ایسے اس کے اندر ہم ویفر رکھ دیں گے تھوڑے سے اب یہ ہماری مزیدار چوکلیٹ کولڈ کافی تیار ہو چکی بھی ہے اس ریسپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ